السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے وہ کہانی بیان کرنی جا رہے ہیں جو اپنی زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی مسٹری بن کر سامنے آئی تھی اور یہی وہ تاریخی موڑ تھا کہ جب یورپ کالے جادو اور دکیہ نوسی رسومات کے اندھیروں سے نکل کر سائنس کی دنیا میں داخل ہوا یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو کہتی تھی کہ کوئی ماورائی مخلوق بار بار اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ساتھ زبردستی طور پر جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے لوگوں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ عورت حاملہ ہو گئی اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تب اس کے پاس موجود عورتیں اور باقی تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نے کسی انسانی بچے کی جگہ ایک بلی کو جنم دیا تھا بعد ازا یہ معاملہ صرف اس شہر تک محدود نہ رہا بلکہ ملک بھر کے تمام عالی عہدے دار یہاں تک کہ ملکہ برطانیہ الیزبیت اول تک کی توجہ اسی بات کی جانب مرکوز ہو گئی اس عورت اور اس کے پیدا ہونے والے حیرت انگیز بچے پر ایک عالی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور آخر میں جو نتیجہ نکلا وہ انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین تھا تو چلیئے شروعات کرتے ہیں اس انوکھی عورت کی داستان کی جس کے مطابق وہ شیطان سے ہم بستری کیا کرتی تھی یہ ذکر ہے سن پندرہ سو انسٹھ ایسیوی کا کہ جب انگلینڈ کے شہر لیسٹر شائر میں ایگنس بوکر نام کی ایک چھبیس سالہ لڑکی کسی امیر گھرانے میں بطور ملازمہ کام کیا کرتی تھی یہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر تھوڑی کمزور تھی جسے کبھی کبھی مرگی کے دورے بھی پڑھتے رہتے اس کا باپ ایک کساب تھا اور یہ لوگ انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے ایک دن اس نے اپنی ساتھ کام کرنے والی خادماؤں سے ذکر کیا کہ کل رات جب وہ سو رہی تھی تب ایک شیطانی مخلوق اس کے پاس آئی اور اس سے جنسی زیادتی انجام دے کر واپس چلی گئی ایگنس کی ساتھی خادماؤں نے اسے ایگنس کا ایک خواب سمجھ کر زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا کچھ دن بعد ایگنس نے دوبارہ یہی خواب اپنی ساتھی ملازماؤں سے بیان کیا لیکن اس مرتبہ بھی کسی نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی وقت یوں ہی گزرتا رہا یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ رہنے والی لوگوں پر یہ انکشاف ہوا کہ ایگنس بوکر نامی یہ لڑکی حاملہ ہے اس لڑکی کے مالکان اس کے گھر والوں اور اس کی ساتھی ملازماؤں نے ایگنس کا تعلق رینڈل نام کے ایک لڑکے سے جڑنے کی کوشش کی بارحل وہ دن بھی آن پہنچا کہ جب ایگنس کے ہاں بچے کی ولادت ہونی تھی اس دن کے جب ایگنس بوکر اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی اس کے ساتھ دو ملازمائیں موجود تھی جن کے نام مارگریٹ روز اور الیزیبت ہیریسن تھے جب ایگنس کے بچہ پیدا ہوا تو یہ دونوں خادمائیں اس کمرے سے چیخ کر بھاگ گئیں بعد میں پتا چلا کہ ایگنس کے پیدا ہونے والا بچہ دراصل کوئی انسانی بچہ نہیں تھا بلکہ اس کے گھر ایک بلی پیدا ہوئی تھی جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے قصبے میں پھیل گئی قصبے کے بشپ اور عالی عہدداروں نے اس واقعے سے اپنی سینئرز کو آگاہ کر دیا یوں ایگنس بوکر کے گھر بلی کی پیدائش کا یہ واقعہ تمام برطانیہ میں زبان زدہ عام ہو گیا اس معاملے کی اطلاع اس وقت کی حکمران ملکہ الیزیبت اول تک بھی پہنچی ملکہ کے مشیروں نے ایگنس بوکر کے گھر بلی کی پیدائش کو در حقیقت شیطان کی پیدائش قرار دیا اور اب ان کے مطابق اس واقعے کا اثر شاہی خاندان پر پڑنا تھا ملکہ الیزیبت کے مشیروں نے ایگنس کے گھر بلی کی پیدائش کو حکومت انگلستان کے زوال کی نشانی سمجھا اور یوں ملکی سطح پر اس معاملے کی جانچ پرتال شروع کر دی گئی اس دور میں کسی بھی عورت کو جادو گرنی قرار دے کر زندہ جلا دینا ایک معمول کی بات تھی اور پھر بلیوں کو تو یورپ میں انتہائی منحوس اور شیطان کا پالتو جانور سمجھا جاتا تھا اسی لیے ایگنس بوکر کے اہل علاقہ نے اس کے گھر پیدا ہونے والی بلی کے بچے کی تو جان لے لی البتہ ملکہ الیزیبت کے حکم کے باعث وہ ایگنس بوکر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اب انگلینڈ کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب مقدمہ آرچ ڈیکن نامی انتہائی عالی عدالت میں سنا گیا جہاں ایگنس بوکر نے کسی بھی انجام سے ڈرے بغیر ایک شیطانی مخلوق سے ہمبستری سے لے کر اپنے ہاں ایک بلی جیسی مخلوق کی پیدائش کا تمام احوال سنایا اس کے بعد ایگنس کی ساتھی خادماؤں کی گواہی بھی اسی عدالت میں سنی گئی اور ان دونوں ہی کے مطابق ایگنس بوکر نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ ایک بلی ہی تھی اب سبھی لوگوں کو یہ یقین ہو چلا کہ ایگنس بوکر کو ایک شیطان پیدا کرنے کی جرم میں زندہ جلا دیا جائے گا لیکن آرچ ڈیکن نامی اس عدالت کا جج انتھنی انڈرسن ایک روشن خیال اور جدت پسند آدمی تھا اس نے ایگنس کی ہاں پیدا ہونے والی بلی کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا انتھنی کے معاون لوگ جن میں کچھ ڈاکٹرز بھی شامل تھے انہوں نے ایگنس کی جنم دی ہوئی بلی کے جسم کو کھول کر ایک اور مردہ بلی سے اس کا موازنہ شروع کیا ان لوگوں نے ان دونوں بلیوں کی جسامت اور ساخت میں کوئی غیر معمولی فرق نہ پایا بعد ازا اسی جج نے ایگنس کے قذبے میں حالیہ پیدا ہونے والی تمام بلیوں کا ڈیٹا جمع کیا تو وہ اس مردہ بلی کے باقی بہن بھائیوں اور اس کے مالکان تک بھی جا پہنچا جنہوں نے گواہی دی کہ چند روز پہلے ایسا ہی بلی کا ایک بچہ ان کے گھر سے لا پتہ ہو گیا تھا آرچ ڈیکن کی مزید تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ سارا کھیل ایگنس بوکر کے مالک ہو بریڈی کا رچایا ہوا تھا جو ایگنس بوکر کی خوبصورتی سے متاثر تھا جب ایگنس اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتی تب یہ شخص ایک نکاب لگا کر اس کے ساتھ جنسی ذاتی کرتا اور وہ یہی سمجھتی کہ یہ کسی شیطانی مخلوق کی کارستانی ہے جبکہ ایگنس کے ہاں بلی کی پیدائش بھی اسی شخص کا کارنامہ تھی جس نے اپنی دو ملازماؤں کو اس سازش میں شریک کر کے یہ سارا جال بنا بریڈی نے سوچا تھا کہ جیسے ہی لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایگنس نے شیطان کی بچے کو جنم دیا ہے تو لوگ حضب معمول اس کو زندہ جلا دیں گے البتہ ایسا نہ ہوا اور اس مقدمے نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی کہ خود ملکہ برطانیہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی مزید یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس مقدمے کی تفتیش تھی وہ کوئی شدت پسند پادری نہ تھی بلکہ اپنے وقتوں کی جدت پسند اور محقق تھے دوستو یوں یہ یورپ کی تاریخ کا پہلا مقدمہ بنا کہ جس نے بنا تفتیش صرف الزام کی بنیاد پر معصوم عورتوں کو زندہ جلا دینے کے چلن کو بدلا اور یورپ میں ایک جدید اور سائنسی دور کا آغاز ہوا تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچی واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانی ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری کو